اسلام علیکم بچوں جس کا نام چلی تھا وہ بہت کامچور بے وقوف سست اور کاہل تھا اسے بس ایک ہی کام آتا تھا شیخی بیگان نے جہاں چند لوگوں کو اکٹھا بیٹھے دیکھتا ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیئے بغیر اپنے چھوٹے سچے کارنامیں بیان کرنے لگتا گاؤں کے لوگ اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے اور اس کا نام ہی شیخ چلی رکھ دیا تھا وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر عمل نہیں کرتا ایک دن اس کے خیالی پلاو پکانے کی عادت سے چڑھ کر ایک شخص نے اس سے کہا شیخ صاحب آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں آپ نے ایک ہفتے بعد اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اپنی موت کا خیال کریں یہ سننا تھا کہ بے وقوف شیخ چلی کو ایک ہفتے بعد اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی پہلے اس نے قبر کھدوائی اور اس میں جا کر لیٹ گیا چھے دن گزر گئے کچھ نہ ہوا ساتھ وے روز شیخ چلی نے سوچا کہ یہ اس شخص کے بتایا ہوئے ایک ہفتے کا آخر دن ہے شاید اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے عجرت میں ایک اشرفی دوں گا شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر قبر سے باہر نکل آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا شیخ صاحب ذرا سنبھال کر لے جانا انڈے ٹوٹھے نہ پائے ورنہ ایک دمڑی بھی نہیں دوں گا الٹا ہر جانا لے لوں گا شیخ چلی بڑے غرور سے بولا میاں صاحب میں شیخ چلی ہوں کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں پورا گاؤں مجھے جانتا ہے یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چل پڑا خیالی پلاو پکانے کی تو عادت تھی ہی سر پر انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستے چلتے ہوئے اس کی ذہنی روح بہگ گئی اور لگا خیالی پلاو پکانے انڈے پہنچانے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی بڑی رقم ہے اس سے میں مرگی خیدوں گا وہ انڈے دے گی انڈے بیچ کر بکری لوں گا جو بچے دے گی بکری کے بچے بیچ کر گائے لوں گا گائے دودھ دے گی میرے بچے دودھ مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ لو دودھ اتنا کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا پکڑے دونوں ہاتھ ہٹا لیے جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آہو بکا کرتے ہیں بولا ہائی میرے انڈے دوسری طرف شیخ چلی روتے ہوئے دعائی دے رہا تھا ہائی میرے بچے دونوں کی آہو زاری سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر اسے باور کر آیا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی بچے کہاں سے آگئے جو تم رو رہے ہو ہاں انڈوں کے مالک کا جو تم نے نقصان کیا ہے اس کا حجانہ تمہیں دینا پڑے گا بات شیخ چلی کی ماں تک پہنچی اس نے وہاں آ کر حجانے کی رقم عطا کر کے شیخ چلی کے گلو خلاصی کرائی تو پھر بچوں شیخ چلی کی کہانی سن کر مزا آیا اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی